موسیقی بریکے بعد بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب سپریم کورٹ نے جمعیرات کی روز تشدد زدہ منیپور میں ایک وائرل ویڈیو کا جس میں دو خواتین کے ساتھ مبینہ طور پر چھے چھاڑ اور انہیں برہانہ گھمایا جا رہا تھا کا از خود نوٹس لیا اور مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے جواب طلب کیا سپریم کورٹ نے کہا کہ ویڈیو دیکھ کر ہم بہت پریشان ہیں ہم حکومت کو اخدمات کرنے کا وقت دیتے ہیں اگر وہاں کچھ نہیں ہوا تو ہم قدم اٹھائیں گے جسٹری ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹری اس پی ایس نرسیمہ اور منوش شرمہ کی بینچ نے مانیپور حکومت اور مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر بتائیں کہ دل دہلانے والے اس واقعے میں اب تک کیا کاروائی کی گئی ہے ان کے اس ساتھ بھی بتائیں کہ کہاں تک مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہونے کے اخدمات کیے گئے ہیں اس ویڈیو میں نظر آنے والے خواخے کو انتہائی پریشان کنخرار دیتے ہوئے بینچ نے کہا کہ اگر حکومت اس معاملے میں کاروائی نہیں کرتی ہے تو عدالت اسے نظرانداز نہیں کر سکتی وہ اپنا فرض پورا کرے گی سپریم کورٹ نے معاملے کی اگلی سمات اٹھائی جولائی کو تیہ کی ہے حکومت کی جانب سے مانیپور کے پور تشدد واقعات پر بحث کا مطالبہ ماننے کے باوجود اپوزیشن کی ہنگمارائی کی وجہ سے مانسون اجلاس کے پہلے دن لوگ سبا کی کاروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی دو پہت دو بجے جیسے ہی ایوان کی کاروائی شروع ہوئی پریزائنڈنگ آفیسر سولنگکی نے کہا کہ ایوان میں متعدد اراکین کی طرف سے تحریک التوا موصل ہوئی ہے لیکن اسپیکر نے کسی تحریک کو خبول نہیں کیا اس کے بعد انہوں نے ضروری دستاویدات ایوان کے فلور پر رکھے اور عزرا کے نام بکارنا شروع کرتے ہی تب ہی اپوزیشن اراکین چاہ ایوان میں جمع ہو گئے اور مانیپور کے پرتشدد واقعات کے حوالے سے انہوں نے نارے بازی شروع کر دی اور صدر نشین کی نشت کے گرد آگئے اس کے بعد پارلیمانی عمر کے وزیر پرحاد جوشی نے کہا کہ یہ بات ریکارڈ پر کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ایوان کی ڈپٹی لیڈر راجنہ سنگز نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ حکومت انسانی حساسیت سے جڑے مانیپور واقعات پر دونوں ایوانوں میں بحث کے لیے تیار ہیں اور وزیر داخلہ بھی اس کا تفصیل سے جواب دینا چاہیے اس کے لیے ہم اپوزیشن سے گزارش کرتے ہیں کہ موجود سپیکر کو بخت تیہ کرنے دیں اس پر میسٹر سولنکی نے ایوان کی کاروائی دن بھر کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن جمعیرات کو راجہ سبا میں ذابطے دو سو سائنسٹ کے تحت مانیپور میں جاری تشدد کے واقعات کے سلسلے میں بحث کرانے کے مطالبے پر اپوزیشن بالخصوص ٹی ایم سی اور کانگریس نے ارکان کی ہنگام آرائی کے وجہ سے ایوان کی دوپہڑ دو بجے تک ملتوی کر دی جس کی وجہ سے وقف سوالات نہیں ہو سکا آج صبح ایوان کی کاروائی شروع ہونے پر انجانی اراکین کو خراج اخیدت پیش کرنے کے بعد کاروائی دوپہڑ بارہ بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی اس کے بعد کاروائی کا آغاز پر چیئرمن جکتیب دھنکر نے ایوان کی کاروائی راجمنی پٹیل ڈاکٹر لاشمی کانت باجپائی اور مہتمہ سنگیتہ یادف کو ان کی یومِ بدائش پر مبارک بات پیش کی اس کے بعد انہوں نے ڈپی چیئرمنوں کے پینل میں شامل آٹھ نئے پرزینٹنگ آف وائس چیئرمنوں کے ناموں کے ناپارے میں بتایا دھنکر نے کہا کہ انہیں رول 167 کے تحت کل بارہ نوٹیس موصل ہوئی ہیں جن میں تین نوٹیس رائلوے کی حفاظت سے مطالق ہیں ایک نوٹیس بیرزگاری سے مطالق ہے اور آٹھ نوٹیس مانیپور تشدد سے مطالق ہیں وزیراعظم نریندر موضی نے مانیپور کے واقعات پر گہرے دکہ اظہار کیا اور اپوزیشن کے سوالوں کے درمیان اس واقعے پر سخت موقف اختیار کیا اور کہا کہ مانیپور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ محضت پانچرے کے لیے شرمناک ہے اس لئے ان واقعات کے ذمہ داروں کو معاف نہیں کیا جائے گا موضی نے مانسون اجلاس کے آغاز سعین قبل آج نامانگاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو میں جمہوریت کے مندر میں کھڑا ہوں اور مانیپور میں جو واقعات سامنے آیا ہیں وہ کسی بھی محضت معاشرے کے لیے شرمناک ہے ان واقعات کے ذمہ داروں کو بخشا نہیں جائے گا ریاستی حکومتوں سے اس طرح کے واقعات کو روکنے اور خاص طور پر خواتین کے خلاف جرائم پر سخت موقف اختیار کرنے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں تمام عزراء اعلیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی ریاستوں میں امن و امان کو مضبوط بنائیں اور خاص طور پر خواتین کی تحفظ کے لیے سخت اخدامات کریں سیاست سے اٹھ کر خواتین کا احترام کیا جانا چاہیے ہم میں ہم بطنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ خواتین کے احترام کے لیے تمام اخدامات اٹھائے جائیں اور مانیپور کے بیٹیوں کے ساتھ جو ہوا وہ خطہ ہی معاف نہیں کیا جائے گا کانگریس کے صدر ملکات جن کھرگے نے کہا کہ منیپور جل رہا ہے لیکن وزیراعظم مودی اپنی تمام آئینی ذمہ داری بھول کر منیپور کی صورتحال پر کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں اور کھرگے نے کہا کہ اگر انسانیت اور حساسیت میری نہیں ہے تو مری نہیں ہے تو وزیراعظم کو منیپور سے متعلق حقیقی صورتحال کو سمجھنا چاہیے اور ملک کو وہاں کی اصل صورتحال بتانی چاہیے انہوں نے کہا کہ منیپور میں انسانیت دم تو چکی ہے مرکز کی مودی حکومت اور بھارتی جنتہ پارٹی بی جی پی نے منیپور کے نازک سماجی تانبانے کو تباہ کر کے جمہوریت اور خانون کی حکمرانی کو ایک کا حجوم میں بدل دیا ہے اور انہوں نے وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی جی ہندوستان آپ کی خاموشی کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر آپ کی حکومت میں کوئی جواب داہی یا شرم باقی ہے تو آپ کو پارلیمنٹ میں منیپور کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور ملک کو بتانا چاہیے کہ مرکز اور ریاست دونوں میں آپ کی دوخری ناہیلی کا الزام دوسروں پر لگائے بغیر کیا ہوا ہے راجستان کے وزیعالہ اشو گلہوٹ نے ملک میں آپوزیشن پارٹیوں کے ایک پلیٹ فارم پر آنے کی خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک کے مفات کے لیے اچھا اشارہ ہیں گجرا گلہوٹ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہا کہ اب حضب الاختلاف کی پارٹیوں کا ایک پلیٹ فارم پر آنا ممکن ہوا ہے جو ملک کے مفات میں اچھا اشارہ ہیں انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں جمہوریت کو بچانے اور آئین کی مضبوط کرنے کے مقصد سے یہ اتحاد ملک مستقبل کی بہتری کے لیے ایک بڑا خدم ثابت ہوگا وزیعالہ نے کہا کہ کانگریس کے لیڈر راہو الگاندی کی پین تین ہزار پانسو کلومیٹر بھارت جوڑے یادرہ سے اہل وطن کا ایک حدہ سامنے آیا ہے اور ایک محبت ہنگے اور بھائی چارے کا نیا محقا ماحول منا ہے انہوں نے کہا کہ راہو الگاندی نے چار مسئلے مہنگائی بیرزکاری اور امیر غریب کے درمیان فاصلے اور تشدد خاص طور پر اٹھائے تھے اس یادرہ کو تمام سیاتی جماعتوں نے پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کر حمایت کی کیونکہ یہ سارے مسئلے ملک کے سامنے چیلنج کی طرح تھے ترال کشمیر بھی پردھان منتری گرام سڑک یوجنا نیحال ہی میں سطورہ حاجن اور تال لال پورا سڑک پر کام مکمل کیا ہے جس کے بعد مخامی لوگوں نے رہات کے سانس لی حاجن ترال کے مخامی لوگوں انہوں نے مطالقہ حکام کا شکریہ دا کیا اور سڑک کی حفاظت کے لیے ڈرین کو تعمیر کرنے کی مطالبہ کیا دھر پی ایم جی ایس وائی کے ایک اہدیدار نے کہا کہ یہ سطورہ سے حاجن تک سڑک پر کام مخامی لوگوں کا درینا مطالبہ تھا جو مخررہ تاریخ سے پہلے ہی پورا ہو گیا ہیں انہوں نے کہا کہ دیگر پروجیکٹ پر کام جاری ہے جمع کشمیر پولیس نے مبینہ اغوا کی گئی لڑکی کو بازیاب کر کے اس کے دو اغوا کاروں کو دہلی سے گرفتار کیا ہے ایک پولیس تجمہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یکم جلائی دوہزاہ تئیس کو شمالی کشمیر کے ذلے بار حملہ کے پولیس پوسٹ پلحالن کے ایک شخص کی طرف سے شکایت موصل ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ اس کی نو سالہ بیٹی تیس جون دوہزاہ تئیس سے لا پتہ ہیں انہوں نے کہا کہ اس زیمن میں مطالقہ دفع دات کے تحت پولیس ٹیشن پٹن میں ایک دچ کیس کر کے تحقیقات شروع کی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ لا پتہ لڑکی کو کچھ نامالم افراد نے اغوا کیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹیکنیکی شوایط کے مدد سے مزید تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا کہ ملزمین اور پرسکویٹرز جو مکشمیر سے دہری چلے گئے ہیں پولیس بیان میں کہا گیا ہے کہ لڑکی کو خانونی لوازمات کی ادائیگی کے بعد خانونی ورثے کے حوارے کر دیا گیا اور اس زیمن میں مزید تحقیقات شروع کی گئی اختتام سے خبر ایک نظر ہٹ لائنس پر تلنگانا کے وزیر کے ٹی آ نے منیپور میں دو خواتین کو برہنہ گھومانے کے واقعے میں کی مزمت منیپور میں خوفناک تشدد پر خاموش اختیار کرنے کا منکزی حکومت پر لگائے الزام گزیر سانو سالوں میں حکومت تلنگانا نے اقلیتوں کی بیبوت کے لیے نو ہزار کروڑ سے زائد رقم کی ایک خرچ کارپریشنوں کے احدوں پر اقلیتی خائدین کی نامزدگی پر مناخضہ اجلاس سے اقلیتوں کی تعلیمہ اور معاشی ترقی کے لیے تلنگانا حکومت کے اخدمات ملکہ بھر میں مثالی اقلیتی اجلاس کے بعد وزر داخلہ محمد محمد علی کا میڈیا سے خطاب اقلیتوں کی مالی امداد کے لیے تلنگانا حکومت کی جانب سے ایک لاکھ روپے کی دی جائے گی مالی امداد اجلابی حربی مناخضہ اقلیتی اجلاس سے ریاستی وزیر حریشتو کا خطاب تلنگانا میں مستصل چونہتے دن شدید بارش عابی زخیر کی ستیاب میں اضافہ حکام چوکس تلنگانا کے تمام تعلیم اداروں کو دو دن کی چھٹی بارش کی وجہ سے عام زندگی مفلوج ریاست بھن میں گزشتہ تین دنوں سے بارش کا سسلہ جاری تلنگانا کہ پانچ اجلا کے لیے ریڈ دس اجلا کے لیے اورنچ اور دس اجلا کے لیے یلو آلٹ جاری منیپور میں دو خواتین کی برہانہ ویڈیو کا معاملہ سپریم کورٹ نے برہانہ ویڈیو پر مرکز اور ریاستی حکومتوں سے کیا جواب تلنگا مانسور اجلا کے پہلے دن لوگ سبا راجے سبا میں کام کاج نہیں ہوا منیپور کے پر تشدد واقعات پر بحث کا مطالبہ پر ہنگامے کے بعد دونوں ایوانوں کا اجلاس ملتبی تلنگانا ایکسپریس میں فیلحال اتنا ہی دیگر اپ ڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے ٹی ٹی وی کے ساتھ مجھے دیجئے ساری ٹیم کے ساتھ اجازت اللہ حافظ ٹی ویڈیو پر ہوری ٹی ویڈیو پر ہوری